ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اللہ الرحمن الرحیم کفر اور شرک کی کچھ باتوں کا بیان جن سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے نمبر ایک کفر اور اس کی باتوں کو پسند کرنا نمبر دو کسی دوسرے سے کفر کی بات کرنا یا کرانا نمبر دی کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشٹانا مثلت یا کہنا کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو حالا چیز حاصل ہو جاتی نمبر چار خدا اور رسول کے کسی حکم کو برا سمجھنا اس میں عیب نکال لینا یہ بات کفر کے برابر ہے نمبر پانچ اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا نمبر چھے اللہ کے علاوہ کسی سے مرادے مانگنا روزی اور اولاد مانگنا نمبر ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا نمبر آٹھ کسی کی قبر یا مکان کا تواف کرنا نمبر دس اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا نمبر دس کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرف کھرا رکھنا نمبر اگارہ کسی جانور پر کسی بزرور کا نام لگا کر اس کا عدب کرنا نمبر بارہ کاروبار کے اتار چڑھاؤ کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا نمبر دیرہ اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا نمبر چودہ برا شبون لینا مثلا بلی راستے سے گزر جائے تو اس کو خطرناک سمجھنا وغیرہ نمبر پندرہ کسی مہینے یا تاریخ کو منحوظ سمجھنا نمبر سلہ کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا یعنی خدا کے علاوہ کسی کا قسم کھانا یہ بھی شرک ہے نمبر سترہ جاندار کی تصویر رکھنا خصوصا کسی بزرور کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا نمبر اٹھارہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں کو سچ اور درست مانیں گے تب ہمارا ایمان درست ہوگا اور اگر اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کریں گے یا جھٹلائیں گے یا عیم نکالیں گے مزاق اڑائیں گے تو ایمان جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بچنے کی تصفیر کرتا فرمائے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے مدینے میں تنہا نکالیں گے